جو بہت دم کی دکشہ لی گئی ہے ان لوگوں نے کوئی غلط کام نہیں کرا آرٹیکل انیس کے انسار سب کا مولی کا دکار ہوتا ہے اور اس مولی کا دکار پہ ہی انہوں نے اپنے کٹبے کا پالن کسی بھی دھرم میں جانے کے لیے ہر ویکتی کی آجادی ہے ہر ویکتی کی شوتنترتہ ہے کہ وہ کوئی بھی دھرم اپنا سکتا ہے جو اس کو اچھا لگتا ہے لیکن سر بیواد اس بات پہ کھڑا ہوا جو بابا سامنے بائیس پرتگیائے لی تھی ان پرتگیائوں کو لے کر بیواد کھڑا ہوا سامنے بائیس پرتگیائیں جو بابا سامنے لی تھی بابا سامنے کوئی سوچ سمجھ کے ہی وہ پرتگیائیں لی تھی کوئی غلط نہیں لی تھی اور کوئی بھی اس میں کوئی غلط پرتگیا تو ایسی نہیں تھی بیجے پی کہہ رہی ہے کہ ہندو دیو نیمتہوں کا افمان کیا جانا ہے افمان کہاں سے ہو گیا یہ اپنی پرتگیہ میں ہوں میں روٹی کھاؤں نمک کھاؤں تو یہ افمان ہو گیا دوسرا کہہ گا کہ تم نے یہ نمک کیوں کھا لیا ایسا تو نہیں ہے ایسا تو بیجے پی بابا سامنے کی بڑی بات کرتی ہے یہ کیبت چھل کپٹ دکھا با ہے اور کچھ نہیں ہے اور دوسرے طرف ان کی پرتگیائوں سے دکھت ہو رہی ہے پرتگیہ کوئی غلط نہیں تھی کیونکہ اب جتنے بھی ان کے ہم دیکھ رہے ہیں بید پرانے سب میں ان کا ایک ایک چیز پر اپنے ہی ان کے بید پرانوں میں میں کچھ نہیں کہہ رہا یا آپ کوئی کچھ نہیں کہہ رہے آپ کو بھی پتا ہے کہ این ہی کے اس میں لکھا ہوا ہے اب بتاؤ اس کو بیگیانک ڈنگ سے اگر آپ لوگ ہے تو سر اس کو تو بیگیانک ڈنگ سے لے کر کے چلو اب میں کیسے مانوں کہ ہنمان جی نے سوریہ نگل لیا سوریہ کا اتنا لاکھوں ڈگری سیل سے ٹیمپریچر تھا میں کیسے مانوں تو یہی بھگوان بودھ نے بھی یہی کہا تھا مہامان بھگوان بودھ نے کہ میں کہتا ہوں اسے مت مانوں جو تمہیں سائنس کی کسوٹی پہ کھارا اترتا ہے آپ اس کو مانوں آپ میرے سے کہنے لگو لو یہ کوئلا کھا لو دھیکتا ہوا کوئلا کھا لو آپ کھاؤ گے تو جیپ تو نیچرل یہ جلے گی جلے گی تو ایسا کیوں ہیں سرد کاریک روموں میں دیکھا جا رہا ہے جو 80 سے 90% لوگ ہیں وہ SCST کے لوگ ہیں جو بودھ کی دھم کی طرف بڑھ رہے ہیں کہے لوگ اس دھم میں مطلب دکھی ہیں پیلی تھے ہیں کیا بجائے آخر کیوں ہیں یہ لوگ راستہ دوسرا پنا رہے ہیں دیکھئے یہ ہندو ہندو کہہ کر کے اور سب ہندو کے نام پر برگلانہ ایک ان کا موٹو بن گیا بن نہیں گیا تھا بلکہ ایک موٹو تھا اب دھیرے دھیرے جیسے پبلک کو سمجھ آتا جا رہا ہے مول نباسیوں کو سمجھ آتا جا رہا ہے کہ بھئی ایک طرف ہم ہندو ہیں ہندو ہیں تو ہندو کی بیٹی کے ریپ کیوں ہوتا ہے ہندو ہیں تو ہندو کی بیٹی کا قتل کیوں ہوتا ہے ان کو مندر کیوں نہیں جانے دیا جاتا ایک طرف ہے اگر ہم واقعی ہندو ہیں تو ہماری موچوں پر رکھنے سے ان کو آپتی کیا ہوتی ہے اگر واقعی ہم ہندو ہیں تو ہمارے بچوں کو گوڑی پر چڑھنے سے ان کو آپتی کیا ہے بھائی میں تو تم مانوں گا ہندو کہ جب ایک سرماجی کا بیٹا بھی گوڑی پر چڑھے گا اور سرماجی بھی گلے لگا کر کے ایک دلید کے بیٹے کو بھی گھوڑی پہ چڑھائے گا وہ دن یہ آئے گا نہیں یہ بھید بھاپ کے کارن مانسکتہ کے کارن یہ باتیں آ رہی ہیں جو یہ پانچ اکٹوبر کو دلی کے اندر بھگوان بودھ کی دیکشہ لیے لوگوں نے دس ہزار بارہ ہزار جتنے بھی لوگوں نے یہ دیکشہ لیے تو وہ اسی کارن سے دکھی ہو کر کے اب مول نباسی یا بھوجن سماز کو یہ سمجھ آنے لگا ہے کہ بوٹ کے لیے تو ہم سارے ہندو ہیں پرنتو اس کے بعد ہمارے عدی کاروں کا بلکل ہنن کرنے کے لیے ہم ہندو نہیں ہیں ایک بھی کوئی ہندو سنس تھا اس سمیں کیوں نہیں کھڑی ہوتی ہے کہ جب کوئی دلید کی بیٹی کا ریپ اور مرڈر قتل ہوتا ہے اصلی بات یہ ہے تب کہاں جاتے ہیں اگر سب نکل کے آتے ہیں کہ ان کے ہمت یہ نہیں ہے کہ غلط کو غلط کہیں اور ٹھیک کو ٹھیک کہیں جس دنے غلط کو غلط کہنا سیکھ لیں گے اور صحیح کو صحیح کہنا سیکھ لیں گے بھائی بھائی مانبتہ سمانتہ کا وہ آ جائے گا تو کوئی دکت ہی نہیں ہوگی لیکن سب کچھ لوگ اس دیش میں کلپنا دیکھ رہے ہیں ہندو راشت کی پھر کیسے بنے گا جب تمام دلید لوگ تو بودشت بنے گا ہے بودشت بھی کہاں جائیں گے بودشت کا مطلب ہندو راشت اور اس کے راشت کا وہ نہیں ہے کبھی جتنے بھی یہ بودشت بنے ہیں یہ تو ہندوستان کے ہم سب بھارتی ہیں اور میں تو یہ کہوں گا کہ آنے والے ٹائم پہ کوئی بھی ایسا بہت دھرم بھی ہندوستان کا یہ سب سے پرانا بہت دھرم ہے اور سب کو میں تو کہہ رہا ہوں شکشا پوری لینی چاہیے تاکہ یہ جو بہد بھاو اور من مطاب کی باتیں آتی وہ نہیں آنی چاہیے ایک منتری ہیں دلی سرکار میں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے راج اندرپال دوتم جی انہوں نے اپنی آجادی اپنی سویکسہ اور آرٹیکل انیس کے تہہتی وہ کام کرا ہے میری سمجھ سے تو کوئی ایسا اُلنگن نہیں کیا کہ جو ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ کس پارٹی میں ہیں وہ ان کی بیچار دارہ ہے تو یہ تو سب کہیں گے ایک ایک کر کے توڑنے کے نیتی چل رہی ہے مجھے تو ابھی تک ایسا ہی محسوس ہوا جو میری عمر ہے میں نے ابھی تک یہی دیکھا ہے کہ ہندو درم میں سرکشت نہیں آ رہے ہیں لوگ اگر سرکشت آتے اُس دن ہم سمجھیں گے کہ سارے ہندو اکھٹے ہو کہ آج ایک دلید بھائی کے بیچ میں یا کوئی بھی اُس پہ کے اوپر اتیچار ہوا ہے سارے ہندو بھائی اور جتنے بھی سونج جاتی کہیں وہ گلے سے گلے ملا کر کے کھڑے ہوتے اُس دن ہم کہیں گے کہ ہندو راشتہ ہمارا بنے گا سمتہ مولک سمانتہ بندوتو جس دن آئے گی اُس دن ہندو راشتہ ہم کہیں گے ابھی تو ہم کہیں گے ہم بھارتی ہیں مانیور صاحب ایک ایسی سکشیت اور ہستی تھی کہ انہوں نے گریب دبے کچھلے مظلوم سماج کو اٹھانے کے لیے بہت ہی سنگرس پونڈ کاریہ کیا کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ایک ایسی سکشیت تھی کہ جنہوں نے اکیلے دم پر چلے اور سائیکل پر یادترہ کرتے ہوئے آج اس مقام تک پہنچا دیا کہ اپنے گریب کی بیٹی بہن کماری مائیواتی جی کو ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں چار چار بار مکھے منتری کے پت تک پہنچا دیا یہ صاحب کاشی رام صاحب کی دین تھی کیا ان کا سپنا پورا ہو رہا ہے سپنے میں کچھ ارچنیں کچھ ایسی آ جاتی ہیں لیکن وہ دن دور نہیں ہے کہ جو ان کا سپنا پورا ہوگا صاحب یہ ہی چاہتے تھے میری تو سارے مول نوازیوں سے بہوجن ساتھیوں سے ایک ہی نبیدن ہے کہ اب اپنی بوٹ کو پہچانیے اور جب بہوجن کی بات کر دیں آپ لوگ جو بھی یہاں کے مول نوازی ہیں سارے وہ بہوجن ہی ہیں اور ان کی ایک کیونکہ ابھی وہ بکھرے پڑے ہیں تو بکھرے پڑے ہونے کی ہی وجہ سے کاشی رام صاحب کا سپنا پورا نہیں ہو رہا کاشی رام صاحب جی نے تو یہ کہا تھا کہ ستہ اپنے پاس جمعہ داری ہماری آپ کی سب کی اور سب ہی کی ہے اور جتنے بھی ہمارے دوسرے نیتہ ہیں جو اپنے سوارت میں ہیں ان سوارت کو چھوڑ کر کے اگر ایمانداری سچائی پہ اور کاشی رام صاحب کی مارک درسن پہ چل کے اگر یہ کریں گے تو وہ دن دور نہیں ہوگا کہ جو ستہ ان کے پاک آسی رام جی کا جو مسندہ اس سے بھٹکتے ہیں آپ لوگ جی نہیں کوئی بھی مسند سے بھٹکا نہیں ہے یہ مسند تھا مسند رہے گا اور ہم ایسا رہے گا کیونکہ ہمارا ایک آئیڈیولوجی ہے اور جو باوہ صاحب کا مسند تھا پارٹی کے ساتھ ساتھ مسند ہمارا پہلے ہے آج بھی دیکھئے مانے ور صاحب جب تھے تو ریجلٹ آتا تھا مسند کا لیکن آپ ریجلٹ نہیں آتا اس میں کچھ ایسے سوارتی لوگ ہیں جو اپنا ہی اپنا سوارتی دیکھتے ہوئے چلے گئے اور انہوں نے اپنے ہمارے سب کے بیچ میں سے ہی ہیں اور کون ہو سکتا ہے کوئی باہر سے تو آئے گا نہیں اسی میں سے ہی ہیں لیکن میرا تو پھر بھی یہی ہے کہ کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا ہوا سام کو اگر گھر واپس آ جاتا ہے تو وہ بھولا ہوا نہیں کہلاتا پھر میری بنتی یہی ہوگی کہ پورے بھوزن سوا سے مول نباسیوں سے کہ بھائی اپنی بوٹ کی طاقت کو پہچانیے اور بوٹ کی طاقت سے ہی اپنی سطح کو حاصل کریے سر آپ بوٹ کی بات کر رہے ہیں بوٹ پرسنٹ ہے تو آپ کا ختم ہوتا جا رہا بوٹ پرسنٹ ہمارا ختم نہیں ہے بوٹ پرسنٹ کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ بوٹ پرسنٹ ختم ہے جب جب الیکسن ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے دوسری سرکاریں چھل کپٹ سے کسی طریقے سے بوٹوں کو ہنن کر لیتی ہیں بلکل دوسری بھی پارٹیاں ہیں وہ کیوں جیت رہی ہیں اب میں نے بتایا ہے نہیں چھل کپٹر کسی بھی طریقے سے آپ کو بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ کس طریقے سے ای وی ایم کے گھوٹالے دیکھ رہے ہیں کتنے گھوٹالے دکھائی دیئے ہیں اور کیا ہے یہ اگر سیدھی سچی ہے بوٹنگ کی کاؤنٹنگ اور سیدھے سچے بوٹنگ ہوتی جو ہمارا سب کا رائٹ تھا لیکن وہاں تک نہیں پہنچنے دے تو اس کو تو روکنا ہوگا اتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے ایک ایک ہاتھی پہ انہوں نے اس طریقے سے وہ کیا کہ ان کو گرا دیا جائے لیکن وہ کر نہیں پائے اگر ان کا بس چلے وہ ساری یہاں سے بہنجی کی جو کروائی ہوئی چیزیں ہیں اتھیاسک چیزیں ہیں ان کو ہٹوا دیں ترنت لیکن ایسا وہ کر نہیں سکتے ہیں ہم لوگ تو ان کے کسی چیز میں برود نہیں کرتے تو یہ ہمارے اس میں کیوں برود کرتے ہیں ایسا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں میڈیا کی پرچارک ہیں آج پورے دیش میں پورے بھارت میں مانمر ہمارے پوزینی ڈاٹر بھیم راہو ملتر جی جو اس دیش کے نیتا ہی نہیں تھے پورے بس ہوئی کی نیتا تھے جو کہ ادار سماجی تتکی جو پارٹیاں اس دیش میں پہلی ہوئی ہے ہم جیسے بچوں کو ہم تو بڑے بجور کھو چکے ہیں لیکن آپ جیسے نوجوانوں کو گومرہ کیا جاتا ہے آج جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہارتے کیوں ہیں ہمیں ہمیشہ ہرایا گیا شروع سے دبایا گیا کچلا گیا آج آپ جانتے ہیں جو صرف تیار لڑنے کے لئے تیار ہوتا ہے اس کو ہمیشہ دبایا جاتا ہے اس دیش میں منوبادی جو پارٹیاں سماجی پارٹیاں سماجی تتکی پارٹیاں آپ جیسے بینک کر رہے ہیں کہ آپ کو دس بیرائے گئے وہ جیتے اس لئے ایک جامپل کی طور میں دیش میں دکھانے کے لئے کہ ای بی مسین ٹھیک ہے نہیں تو ٹھیک ہے آج باتاؤں مہندرنات پانڈے ہمارے ایریا گاجیپور کا میں رہنے والا اترپردیس کا ہمانور آپ کو میں پتا رہا ہوں اٹھائی ووٹس ڈھائی سو وٹس ہر رہا آپ کو آپ کو ای بی ایم پر سنکا ہے تو پھر چناپ کیوں لڑتے ہیں ہمارا دکار ہے ہمارا دکار ہے ہمارا دکار ہے آپ کا ایسی لاما کھڑے ہیں پھر کیا فائدہ پھر جب تمہارے جاؤں گا دیکھیں سر جب بچہ پائدہ ہوتا ہے جب بچہ پائدہ ہوتا ہے تو تورند ڈی ایم ایسی کلٹر بن جاتا ہے نہیں بنتا ہے آج کانگریز کتنی سال کی پارٹیاں ہے ادھر پارٹیاں نام نہیں لینا چاہتا ہوں سر میں ہم لوگوں کا جو میمنٹ جو میسن چل رہا ہے پورے دیش میں چل رہا ہے اور چلے گا ہم ہارے نہیں ہیں ہم ہارے نہیں ہیں آپ کارے ہار کے ٹھیک ہے یہ لکھ سر پیڑے دو آہ ہون ملٹ پھلے ایلکسر نے ہار اور جیت لگی رہتی ہے لیکن ہم مومنٹ مومنٹ سے نہیں ہارے ہوئے ہیں یہ ہمارا مومنٹ ہے آپ جیسے نو چوانوں کا ساتھ رہے گا آپ جیسے لوگ سمجھدار رہیں گے یہ ہمارا مومنٹ چلتا ہی رہے گا ہم کو ہرایا جاتا ہے مہندرنات پانڈے کے نام آپ سنا ہوگا بنارس سے وہ لڑا تھا وہ بھدوہین سے کہاں سے وہ ڈھائی سے اور سے ہار رہا تھا سمجھے نہیں جب وہاں ڈی ام کے کشٹڈی میں ہوتا ہے پورا ایلکسن جو سارا باکس ہوتا ہے سارا آپ جانتے ہیں پچھے اسکالر رہ چکے ہیں اور اس لئے آپ میڈیا میں آئے ہوئے ہیں آپ ساری پرستیتیوں سے گھان ہے آپ کبھی ہمارا منوبر نہیں ٹوٹا ہے ہمارے لوگ سارا تیار ہیں ہر ایک لوگ تیار ہیں ہر ایک سماج کے لوگ تیار ہیں جس کے مان سکتہ بدلی ہوئی ہے کچھ لوگوں کی مان سکتہ بدلی نہیں ہے اس لئے بہجل سماج پارٹی کو لائک نہیں کرتے ہیں بہجل سماج کی رائشتی پارٹی ہے پورے دیش میں تیسری پارٹی ہماری ہے اور یہ سب تی پارٹی ہے یہ ہمارا ایک مومنٹ ہے یہ پارٹی نہیں ہے جو جب ہم جائے اور لوگی تیار اگھر کے لئے تیار ہیں ہمیں سا منوبر ڈاؤن کیا جاتا ہے میڈیا کرمی بھئیہ یہ کبھی کیوں نہیں دکھاتے ہیں کہ برا دھوکے میں کچھ سوال کرلوں گا آپ کہیں گے یہاں سے نکل جائیے یہ تو ہمارا استان ہے کچھ کرو گے میں بتا دوں کہ جب ارجیت پٹیل چھے مہینے میں چھے مہینہ پائلے سے سائن کر کے باپت گیا اور چرچہ چلا کہ نوٹ پر موڈی جی کا فوٹو لگے گا سر اتر پردیش کتنا بڑا ہے بہنجینہ 18 ریلیا کریں کتنا بڑا ہے ایک اگ جلے میں تین تین ریلیا کریں دوسری پارٹی دادا کبھی دادا کبھی بھی تو پوچھ لیتے کہ چار بر سرکار بھی رہی خول پھلیجر کی سرکار بھی رہی اور ایمیل ایم پی اور ایمیل تی لوگوں کو گھر بھی دیا لوگوں کو سب پوچھا ابھی بھی سرکار بنے تو ابھی چاہتے تو آپ کے جیسے لوگ ہمارے جیسے ان کے جیسے لوگ نوٹ کی گدھی پہ بیٹھے ہیں امبانی کا نوٹ بہرہ تو کہاں جاگا چناف سے پہلے آپ نے بی جی پی کی ریلیاں دیکھیں ہوں گے ان پر کوئی بھی کسی طرح کوئی ریسٹرکشن نہیں تھا لیکن جب بہجن سانچ پارٹی کی ریلیاں سٹارٹ ہوئی تو ان پر دو ہزار لوگوں کا ریسٹرکشن لگا دی گئی ساری پارٹیاں ریلی کر رہی تھی آپ لوگ اس ٹائم ریلی نہیں نہیں کر رہے تھے لیکن آپ دیکھو کہ بی ایس پی کے اوپر ہی وہ ریسٹرکشن لیکن بی جی پی کے اوپر نہ اس سے پہلے ریسٹرکشن تھی نہ اس کے بات بھی تھی آپ نے دیکھا ہوا کہ کسی بھی ماں کسی بھی ماں مات دیم سے آپ کے ساتھ ہوا گلت ہوا گزرات میں ڈیڑھ مہینہ بچا دو مہینے لگو اکٹرام میں کتنی ریلیاں کر دی ہیں تو بہجن سانچ پارٹی کے وہاں ہی کرتا لگے ہوئے ہیں جس طرح سے ڈلی میں لگے ہوئے ہیں اس طرح سے وہاں بھی لگے ہوئے ہیں اپنے طرح سے کام کر رہے ہیں ان کی ایک پلاننگ ہے اس طرح سے کام کر رہا ہے اور ابھی آپ نے دیکھا ہوا کہ وہاں کے اسٹیٹ پریسیڈنٹ کو چین کر کے انہوں نے نئے پریباری بنائے ہیں باقی اپنے کام کر رہے ہیں وہ لوگوں لگے ہوئے ہیں میں تو ابھی گائینہم ہم ہی رہتا ہوں پریجنلی بیتے بریلی کا رہنے والا ہوں ہمارے لوگوں کا بہول لے اور اچھا کام ہو رہا ہے وہاں پر